اچھا یہ ٹانگیں دونوں ٹوٹ گئی تھی آپ کی اللہ معاف فرمے اللہ تعالی رحم فرمے اور ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان مخیر ادرا تک پہنچے جو اس بھئی کی ہیلپ کاربائیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالی کے کرم سے آپ سب بین بھئیوں دوہوں سے آپ کا بہیل تاپ بلکل ٹھیک تھاک ہے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالی آپ سب کو ہمشہ اپنے افس امان میں رکھیں جو بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو سیعت کامل عطا فرمائے اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام بہن بھئیوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور جب اولاد ہیں اللہ تعالی ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے اسی نیک دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد اس سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بہلیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہم جو ہی گیڈو اپلوڈ کریں فوراں آپ کے پاس پہنچ جائے تو صبح کا ٹائم ہے ایک امہ جی ابھی ہمارے پاس پہنچئے تو ان سے ملتے ہیں اور آپ کی بھابی دھو کپڑے دھو کے تار پہ چلیں ادھر آجائیں اس سیڈ پہ آجائیں تو وہ سمجھ سے آپ ساب بہنوئیوں کو بھی ملواتے ہیں تو امہ جی کیا حال ہے یہ ہے کہ سبی آتی ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی امہ جی کی میں کی میں چاہید آئے میں دے وہاں پی میں پانی کوئی نہیں بھرانے جنال جائیں کلو بھرانے ہو گا نہیں کر رہنے مجھے نکنے کے بالان پائے دیری دے مکاند دارتو یا بھران ہے کہ میں کوئی نلکہ چاہیدے کردان توڑے خاندی ڈیس تھی یا کردان فورتہ ہیں اکردو ترائے سال اچھا جی ہاں تے نلکہ کردان دا کیا نہیں توڑا میرا نلکہ میرے دیران ان نے میں کوئی خاص کی دا میرا ہونے دا گھا رہے تھے انہاں در ان کا پانی بھرانے نہیں بھرانے جائیں اچھا جی تو اللہ تعالی معاف فرمائے تو پیارے بہن بھئیو یہ امہ جی فرما رہی ہیں کہ وارٹر پامپ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے خامد کی ڈیتھ ہو گئی تین سال ہو گئے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وارٹر پامپ تھا پہلے یعنی کہ اکٹھے رہتے تھے تو پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد دیور جو ہیں انہوں نے انہیں جو ہے نا علیہدہ کر دیا اب یہ علیہدہ مکان وغیرہ تو سمبران یا پہلے ہن پر مکان تو رہے نا سارا واسکچا مکان ہے علیہدہ میں نے دودھ دیتے ہیں تو آپ سب بہن بھیوں سے گزارش ہے کوئی بھی مخیر حضرات اگر امہ جی کو وارٹر پامپ دینا چاہے تو آپ سب کیلئے صدقہ جاریہ ہوگا کیونکہ ان کا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے اچھا گھر کی تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے جو بیچارہ ضرورت ماند ہیں حق دار ہیں لوگ کسی نہ کسی صورت میں ان کی ہیلپ ضرور کی جائے ہیں بیڈیاں مایا اچھا ہر کوئی آپ نہیں کریں دیں اپنی نینتہ مزدور ہیں کارتہ سا خدہ سے پوتر کہنی توڑے میں رہا ہے پوتر علیہدہ ہے یہ تو دنیا کا دستور ہے جب وہ ماں باپ شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد جو ہے نا پھر اولاد علیہدہ ہی ہو جاتی ہے تو بیچارے پھر بوڑے ماں باپ وہ تو پریشان رہتے ہیں لیکن یہ ماں جی تو اکیلی ہے خامت کی ڈیتھ ہو گئی تو اماں جی کہہ رہی ہیں اگر میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو وہ نراز ہوتے ہیں پانی مجھے نہیں بھرنے دیتے تو اگر کوئی بہن بھئی دینا چاہے وارٹر پم تو اللہ تعالی کی ساتھ آپ کو بہت بڑا عجر دے گی انشاءاللہ اگر کہیں سے کسی بہن بھئی نے وارٹر پم بھیجا تو ہم ضرور لگا دیں گے اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے جی تو الحمدللہ ہم تیار ہو چکے ہیں ناشتہ وغیرہ بھی ہم نے کر لی ہے اب وہ ہمارے تیاری ہے کہیں بہر جانے کی تو آپ سب بہن بھئیوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے جانا بلکل نہیں ہاں جی ہم تیار ہو چکے ہیں اور جا رہے ہیں اپنی ملک کے طرح ہاں جی تو فینلی ہم پہنچ چکے ہیں جی جہاں پہ ہم نے آنا تھا ہاں جی پردہ وغیرہ ہو چکا ہے ہاں جی پردہ میں نے کرا دیا کیونکہ جو بڑیاں لڑکی تینے در تعلیم بھی رہی ہیں وہ جو اندر چلے گئی ہیں اور جو پڑھا رہی ہیں بچے پڑھا رہا ہو چکے ہیں آجا 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 یہ ہے جی بنات کا مدرسہ تو یہ باجی ہمیں کب سے بلا رہی تھی لیکن آج ہمیں ٹائم ملا ہے تو ہم نے سوچا ویزٹ کراتے ہیں آجا آجا آگے چلنا ہے جی چھوٹے بچے جو ہیں ادھر پڑھیں اچھا تو اور چھوٹی بچیاں جو ہیں یہاں پہ پڑھ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بڑی بچی ہے نا وہ تعلیم لیتی ہیں اسلام علیکم باجی کیا آلے ٹھیک ہو ماشاء اللہ جی تو ایک منٹ انہیں خموش کروا دیں دو منٹ خموش ہوئے ہیں تو یہ مدرسہ جی بنات کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو باجی ہمیں بلا رہی تھی جی باجی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کس لیے آپ بلا رہی تھی ہمیں یہ دراصل بات یہ ہے بچوں کے کافی سارے بچے ہیں پڑھنے کی جگہ بہت کم ہوتی ہے جگہ تو لی ہوئی ہے لیکن انکمپلیٹ ہے ابھی چھت ڈالنی ہے اب صدی آ رہی ہے چھت نہیں ہے بچوں کی صدی ہوتی ہے ہر طرف سے ہم کپڑا لگا کے یا کوئی چیز لگا کے ہم بیٹھتے ہیں صحیح ہے یا چھت کی ضرورت ہے آدھا آدھی چھت تو پوری چھت ڈالنی ہے ایک طرف تو ہم نے دیوارے دی ہوئے ہیں دوسری طرف سے دیواریاں بھی دینی یہ سامنے آپ دیکھیں چھت یہی سے لے کی ایڈ تک چھت بنانی ہے ادھر سے یہ آپ کی دیواریں ہیں یہ بھی اس سائیڈ پہ بھی تو اس کی چھت ڈالنی ہے اور نہیں یہ پوری چھت یہ کتنی فوٹو ہو جاتی ہے تقریبا یہ اوپر پردہ تو نہیں نہیں اوپر جا سکتا ہے اگر اوپر چھت کے آپ وزن کر لیں چلیں جی اوپر چھت کے دیکھتے ہیں تو فیلحال جو ہے نا یہ چھوٹی سی چھت ڈالی ہوئی ہے ایسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ چھت وہ جو مسجد نظر آ رہی ہے نا تو وہاں تک کوئی باجی کہہ رہی ہیں کہ چھت ڈالنی ہے تو ما شاء اللہ کافی تعداد میں یہاں پہ جو ہے نا بچیاں زیر تعلیم ہیں تو اللہ تعالی برکت اتا فرمائے اچھا کتنی تعداد ہے بچیوں کی ایک سو سے اوپر ہیں بچے اچھا ایک سو سے اوپر بچے ماشاء اللہ زیر تعلیم ہے یہاں پہ اور وہاں پہ بڑی بچیاں پڑتی ہیں جی صحیح ہے تو ان کو ہم کیمرے میں لا نہیں سکتے تھی اس لیے جو ہے نا ان کو اندر بیج دیا ہے یہ دیکھیں ادھا جنہاں بھی پپڑ وغیرہ یا چٹائیں وغیرہ لگیا ہے کیونکہ سردین آ رہی ہے نا سردین کی وجہ سے یہ لگا دی ہے صحیح ہے تو پیارے بہن بھئیوں آپ سب بہن بھئیوں سے گزارش ہے جو بھی مخیر حضرات ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس مدر سے کچھ چھت کی ضرورت ہے باقی الحمدللہ دیواریں مگرہ تو کمپلیٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت نہیں ہے اس کی چھت بھی نہیں ہے آدھا کام ہو گیا ہے آدھا کام جانا ہو کرنا ہے ہاں جی کیونکہ اگر بارشیں وغیرہ ہوں تو اندر تو سارا پانی ہوتا ہوگا نا کافی پریشانی ہوتی ہے ہاں بلکل اپر سے ہم کپڑے لگا دیتے ہیں اپر پریم لگی ہوئے نا جی جی اپر چلے جاتے ہیں بچے صحیح اللہ تعالیٰ برکتہ تعافیٰ فرمائے یہ صحیح حافظات حفظ کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ برکتہ تعافیٰ فرمائے تو آپ سب بہن بھئیوں سے گزارش ہے جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور جو مخیر عذرات دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوشش ضرور کریں تاکہ اس کی چھاتے ڈال جائے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا ہو سکیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں باجی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیت تعافیٰ فرمائے اور جتنی بھی بچیاں یہاں پر زیر تعلیم ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کر رہے ہیں ہماری دعا ہے تو آپ سب بہن بھئیوں سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ اس میں کوشش ضرور کریں تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے اگر اس کی چھاتے ڈال جائے تو بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے باقی یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی سبب بنایا گی انشاءاللہ تعالیٰ تو یہاں سے وارٹر پمپ کی نالی وغیرہ اور ٹوٹل اس کا سمان وغیرہ لینا تھا وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں پھر چلتے ہیں وہ جو مسجد بنائی تھی نا سلیم بھائی نے وہاں پہ وارٹر پمپ لگانا ہے جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں ایک گھر میں جہاں پہ سپیشلی ہم نے آنا تھا تو اندر چل کے سارا کچھ آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیوارے ہیں کچھ مکان ہیں اور دیواروں کی حالت یہ ہے جی تو فینلی پہنچ چکا ہوں اندر اور یہ بھائی ہیں تو یہ بچارے چار پئی بھی پڑھیں ہیں اسلام علیکم محمد جی کیا حال ہے ٹھیک ہو تو بھی اسی ہے ٹھیک ہے کیا حال ہے بھئی ٹھیک الحمدلہ آپ سنائے الحمدللہ شکر اللہ تعالی اچھا یہ کیا ہوا تھا آپ کو میرا ایک سیڈان دماغ تھا ایک سال سے زیادہ ہو گئے اچھنی دکان سے واپس آ رہا تھا گھرات کو نو بجے ہوا تھا وہ ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی تھی ان کا تو اپریشن کرایا تھا لیکن آپ پتہ نہیں رہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اب مسئلہ کمر کا مور ہوں گا اچھا ہے وہ ٹانگوں سے چیک اپ کرایا تھا وہ انہوں نے اپریشن بتایا اچھا ہے پون چھے لاکھ کا خرچہ آیا اپریشن کا اچھا ہے تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپریشن کرائیں اب بھی تک گھر پڑھوں اللہ تعالی رحم فرمے وہ ٹانگوں سے چیک اپ کرایا تھا اچھا یہ ٹانگیں دونوں ٹوٹ گئی تھی آپ کی یہ دونوں ٹوٹ گئی اللہ معاف فرمے اللہ تعالی رحم فرمے تو اچھا موروں کا اب کیا مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹوٹ گیا اب باقی ہلے ہوئے ہیں اچھا اپریشن ہوگا اپریشن ہوگا باقی زخم ہے کمر کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ فلاسٹریک سرچری ہوگی اچھا ہے اللہ تعالی رحم فرمے اللہ تعالی آپ کو سیحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمے تو پیارے بہن بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچہ ہے نوجوان ہے اور ما شاء اللہ حسین و جمیل لیکن ایک سال سے جو ہے نا یہ چار پئی پہ بڑھا ہے اللہ تعالی اس کو سیحت دے تو یہ بیچارے کی کنڈیشن ہو چکی ہے اللہ معاف فرمے توب تو ان کے والے سے میرے پاس آئے تھے دو تین دفعہ ایک دفعہ تو میں ملا تھا لیکن پھر میں ان سے نہیں مل پایا وہ بھی بیچارے مزدور ہیں تو اتنی افورٹ نہیں کر سکتے کہ ان کا اپریشن کروا پہنے نوجوان بچہ ہے تو ان بیچاروں کیلئے کافی پریشانی بنی ہوئی ہے تو آپ سب بہن بھیوں سے گزارش ہے جو بھی مخیر ادرات اگر اس بھئی کی علب کرنا چاہیں تو آپ سب کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا کیونکہ یہ بیچارے بہت زیادہ پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے تو اس لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو امہ جی آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی کوئی سبب بنائے بھئی آپ نے بھی دعا کرنی ہے ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی کوئی نیک سبب بنائے اور آپ کا اپریشن ہو جائے آپ بلکل ٹھیک تھاک ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اور دعا بھی کریں گے باقی سب بہن بھئی آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ بیچارہ بلکل جو ہیں ایڈیوں کا ڈھانچہ بات چکا ہے نوجوان ہے لیکن بیچارے کی یہ کنڈیشن ہو چکی ہے تو کچھ راشن ہم لے آئے ہیں تو یہ فلال ان کو دیتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے آپ سب بہن بہیوں نے دعا بھی کرنی ہے اور جو مخیر عذرات ہیں آپ سب نے کوشش ضرور کرنی ہے اور ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان مخیر عذرات تک پہنچے جو اس بہی کی ہیلپ کارپ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے تو اس میں راشن ہے گھر کے سودے وغیرہ ہیں چلیں کچھ دن ان کے نکل جائیں گے تو یہ راشن جو آیا تھا نا وہ بھئی یاہیہ کی ریفرنس سے شہین سسٹر پرمین سسٹر نبیل بھئی اور مریم سسٹر اللہ تعالیٰ سب کو عجر عظیمت آفرمائے جنہوں نے راشن بجوایا تو ان کی طرف سے یہ آئے تھے کچھ راشن تو کچھ کو ہم نے دے دی ہیں باقی بچہ ہوا تھا یہ ہم ان کے لئے لے آئے ہیں ٹھیک ہے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سیعت کامل عطا فرمائے جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں اس اما جی کے گھر جس کا ریسنٹلی اپریشن ہوا ہے بچی پیدا ہوئی تھی جس کے لئے بیسے بجوایا تھے بھئی یاہیہ نے تو ان کے لئے ہم راشن لے آئے ہیں تو اس میں گھر کے جو سودے ضرورت کے ہوتے ہیں وہ سا رہے ہیں الحمدللہ تو یہ بھئی یاہیہ کی ریفرنسیں آئے ہیں سودے جو چھے گھروں کے ہوئے تھے الحمدللہ تو باقی الحمدللہ سب کو دے دی ہیں ہم نے آخری راشن جو ہے نا یہ بچہ ہوا تھا چھے گھروں کے لئے ہم ہوں ٹھیک شکریہ ماشاءاللہ آمین سمب آمین تو راشن میں ہمارے سسٹریں ہیں ایک بھئی ہے نبیل بھئی اور شہین سسر مریم سسٹر اور پروین سسر ان کی طرح سے یہ راشن آئے تھے بس آخری بچہ ہوا تھا یہ آمدلہ اللہ تعالیٰ سب کی ہر پریشانی کو دور فرمائے آمین باقی جو بچے کے پاس ہم گئے تھے نا سیریسلی کافی دکھ ہوا مجھے اس کے ماں جی تو بیچاری بول بھی نہیں پہی روتی رہی اللہ تعالیٰ اسے سیحت کامل اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے تو آپ سب بہن بہیوں نے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے تاکہ اس کا اپریشن ہو پہے وہ بیچارہ چل پہے چل سکے اپنے پہوں پہ جو ہمارے پاس تھا ہم نے لگا دیا کیونکہ ایک سال دو ماہ ہو گئے اس بچے کو تو ہم نے سب کچھ بیس کر لگا دیا لیکن بچہ جو انا ٹھیک ہو بیچارہ ابھی تک چار پئی پہ پڑھا ہے جو اپریشن بتایا ہے نا اڈاپٹر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ اپریشن ہو جائے یہ بلکل ٹھیک ہو گا اگر ہو جائے تو انشاءاللہ وہ اپنے پہوں پہ کھڑا ہو جائے گا فیلال تو اس کی کنڈیشن جو ہے نا بلکل بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اگر اسی طرح یہ پڑا رہے گا تو اس کا بچنا جو ہے نا ناممکن ہے یہ بچ نہیں پائے گا نیچے بھی اس کے کافی زخم ہو گئے ہیں یعنی کہ سوئے سوئے وہ بچارہ خود یعنی کہ ادھر ادھر بھی نہیں ہل سکتا وہ جو ہے نا اس کی سائیڈ چینج خود کرتے ہیں اس کی ماں یا گھر والے وہ بھی بڑا بڑا ہے چھوٹے ان سے چھوٹے ہو رہے ہیں بڑا بڑا ان کا یہی بیٹا ہے بچارہ تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے تو آپ سب بہن بھی انہیں کوشش ضرور کرنی ہے تاکہ اس کا اپریشن ہو پہ بچارے کا تو اس ویڈیو کا یہی پہ انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو مطابق تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اپنی فیملی کا اپنے بچوں کا اپنے پیاروں کا تو فیلال کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ پاکستان زندہ بات